سنن ابو داود اور مسند احمد کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تجرع عبدن افضل عند اللہ من جرعت غیز يکضیموہا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنا غصہ پی جائے اس سے غصہ آیا ہوا ہے غصہ نکال بھی سکتا ہے اور غصہ پی بھی سکتا ہے لیکن وہ اللہ کی رضا کے لئے اپنا غصہ پی لے غصہ کا یہ گھونٹ جو اس نے پیا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ گھونٹ انتہائی زیادہ محبوب ہے سب سے زیادہ محبوب گھونٹ انسان کا وہ غصہ ہے جو غصہ کے وقت بجائے غصہ نکالنے کے غصہ کو پی لے اپنے جذبات پہ قابو رکھنا جذبات پہ قابو رکھنا آپے سے باہر نہ ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے جو کمزور ہوتا ہے وہ غصہ پینے کی طاقت نہیں رکھتا جسے اللہ تعالیٰ نے طاقت دیوی ہوتی ہے توفیق دیوی ہوتی ہے وہ غصہ پی جاتا ہے اور جب غصہ پی جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کی نظر میں یہ سب سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کا ملک کرنے کی توفیق دیوی ہے